فَأَمَّا مَن تو اس کی بات کریں یا وہ شخص مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ جسے دی جائے گی جسے تھمائی جائے گی اس کی کتاب بِیَمِينِ ہی اس کی دائیں ہاتھ میں تو اس کا تذکرہ سنو کہ جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی کیا بات ہے اس شخص کی کہ جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یہ کتاب کونسی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو آمال نامہ کہتے ہیں روزانہ ایک دن میں ایک صفحہ ہمیں مل جاتا ہے ہم اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر کے اس صفحے میں کچھ لکھتے ہیں اور وہ پھر پلٹ دیا جاتا آپ کو اگلا دن مل جاتا ہے اب بیچھے جو کچھ کیا اسے مٹا نہیں سکتے ایک دن ہوگا کہ ہماری اس کتاب زندگی کا آخری صفحہ لکھا جا رہا ہوگا اور لکھتے ہم اس کو پوری تبانائی کے ساتھ ہیں پسینہ بھی ہمیں آتا ہے باگ دوڑ بھی ہم کرتے ہیں سارا کچھ کر کے ہم اس کتاب میں کچھ چیزیں درج کر رہے ہوتے ہیں ہماری اپنی لکھیری کتاب اس کتاب کی بات اور یہ کہ وہ کتاب پیش کی جائے گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو وہ کتاب دائیں ہاتھ میں پیش کی جائے گی فیقولو تو وہ کہیں گے ہا امکرہو کتابیا ایسے کتاب کو لہرائیں گے کہیں گے یہ دیکھو دیکھا تم نے کہ مجھے میری کتاب دائیں ہاتھ میں مل گی پڑھو ذرا اس کو اس کو پڑھو دیکھو کیسی زبردست بات ہوگی آج کہ مجھے آج یہ کتاب دائیں ہاتھ میں مل گی اس کی وہ پاس ہو جائے گا اللہ کے ہاں سے اس کو یہ بشارت ملے گی کہ اس کی کتاب اسے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یہ بشارت سننے کے بعد اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ کہے گا کہ یہ ہے میری کتاب اور اس کو تم بھی پڑھ سکتے ہو تم دیکھ سکتے ہو جیسے ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا جس نے اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں وہ اپنا ریزلٹ کارڈ دکھاتا پھرتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ جو فیل ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ریزلٹ کارڈ لے کہ غائب ہو جاتا ہے کہ کسی کو نظری نہ آگی کوئی دیکھیں لیکن یہ اپنی کتاب کو دکھاتا پھرے گا اور ساتھ کہے گا انی زنن تو انی ملاکن حسابیا مجھے گمان تھا زن کہتے گمان کو بھی خیال کو بھی اور یقین کو بھی کہہ دیں مجھے اس چیز کا یقین تھا انی ملاکن حسابیا کہ میری ملاقات میرے حساب سے ہو جائیں جب میں دنیا میں زندگی گزار رہا تھا اس کتاب کو لکھ رہا تھا تو مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ حساب کتاب ہوگا اس لیے وہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ میں نے دھیان میں رکھ کے زندگی گزاری اس دھیان سے زندگی گزاری ہے کہ آگے جا کے پوچھ کچھ ہوگی میرا حساب کتاب ہوگا اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج مجھے کتاب دائیں آپ کو مل گئی تو لو پڑھو دیکھو کیسی زبردست بات ہوگی میں تو کامیاب ہوگیا تو تو پھر اس کی زندگی کا جو اگلا فیز ہوگا وہ عیش میں ہوگا راضی ہوگا اس کے ساتھ اس کو ایسی جگہ رکھا جائے گا اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے جائیں گے کہ وہ خوب عیش میں ہوگا اور راضی بھی ہوگا وہ ایسی عیش نہیں ہوگی کہ اسے پسند نہ ہو وہ کہے کہ کہے کہ نہیں نہیں اس میں کمی ہے یا میں تو ابھی اس پہ راضی نہیں ہوا مجھے تو فلان چیز ہونی چاہیے تھی فلان چیز ہونی چاہیے تھی نہیں واہ اس کو ہر کچھ ملے گا سب کچھ ملے گا عیش بھی ہوگی اور ایسی عیش ہوگی کہ اس پہ وہ راضی بھی ہوگا اس کو دل کا بھی سکون ہوگا اس کی دل پسند زندگی جو ہے اس کو ملے گی فی جنت عالیہ یہ اس کو کہاں ملے گی اونچی جنت ہونے باغات ہوں گے اونچ عالیہ عالیہ اس حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں اونچی جگہ پہ ہیں عالیہ ان کی quality کی حوالے سے یہ بہت عالیہ قسم کے بہت بہترین قسم کے بنے آگے کوئی چھوٹے موٹے باغ نہیں ہوں گے بڑے ہی زبردست باغ ہے ایک ایسا بات جس میں رہائش رکھی جا سکے ریزیڈنشل گارڈن اور وہ بھی بہت عالیہ قسم کا مطلب اس میں درخت بھی بہت اچھے ہوں گے راستے بھی ہوں گے پانی بھی ہوگا اور آپ کا محل بھی بہت عالی ہوگا اور اس کی بہت سی صورتیں حدیث میں آئی ہے کہ بندہ اس کو پڑھ کے تو دل کرتا ہے کہ ابھی چلا جائے گا دیکھا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوئے فی جنت آلیا کتوفہ دانیا ایک مثال اس کی بیان کی گئی یا اس کا ایک جھلک پیش کی گئی کہ اس کے جو خوشے ہیں نا وہ جھکے ہوئے ہوگے یعنی دخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے ٹینیاں جھکی ہوئی قریب آئی ہوئی ہوگے ودن دریچ ہوگی یا آپ ہاتھ بڑھائیں گے پکڑ سکتے ورنہ عام طور پہ بچے دیکھتے ہیں نا درخت سے کوئی پھل اتارنا تو بڑی محنت کرتے ہیں پتھر مارتے ہیں اور پتھر ہی کیا کیا کرتے ہیں اور پھل اترتا نہیں یا اوپر چڑھتے ہیں کتوفہ دانیا اس کے خوشے قریب آئے ہوئے آپ کی ریچ میں کلو وشربو ہنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالی اب ان کو ایسی ایک ایسے مقام پہ رکھ کے آرڈر ان کے لئے یہ ہوگا کلو وشربو کھاؤ پیو کھانے پینے پہ یہاں پہ کوئی پبندی نہیں ہنیئن بلکل رجتہ بستہ کھاؤ خوب کھاؤ بما اسلفتم فی الایام الخالی یہ جو تم نے ایام خالیہ تھے نا ایام خالیہ یہ جو دنیا کے دن جو خالی دن ہے جن میں اساق کتاب نہیں ہوں رہتا کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوں پس تم رہ رہے اس میں جو کچھ تم ادھر بھیجتے رہے ہو اس وجہ سے تمہیں یہ ملا تم نے دنیا کی زندگی ایسے نہیں گزاری کہ دنیا کی زندگی دنیا کے لئے تم نے دنیا میں آخرت کے لئے زندگی گزاری یہاں بھیجتے رہے ہو تو بس اسی کا نتیجہ ہے کہ ان دنوں میں تم نے جو کچھ بھیجا وہ سارا کچھ اس کے نتیجے میں تمہیں جنت عالی مقام جنت فی جنت عالیہ کتوفہ دانیہ جن کے خوشیں جھکے ہوئے ہوں گے بلند جنتیں ہوں گے عالیہ میں آپ کا وہ جو محلوہ بنا ہوگا اس میں کس کس میار کی چیزیں لگی ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے جو لوگ کنسٹرکشن ورک میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس دنیا میں آگئی ہیں کس کس طرح کا آپ مقام تیار کر سکتے ہیں لیکن وہ محل جس کو یا وہ جننک یا وہ باغ جس کو خود قرآن مجید یہ کہے کہ عالیہ ہے وہ تونچے درجے کا ہے تو آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کس درجے کا ہے